سوال ڈیٹھ سال بعد یہاں ہم آئے ہیں پاکستان ٹیلی کے حساب کہتی ہے کہ دو تعلیم دو ایک ڈیٹرہ پارٹی الیکشن اس حوالے سے ہم نے ایک گرفاز کی تھی اور اس گرفاز کی آج پریڈیمنری سماعت ہوئی اور دلائیٹ پریش کیے گے ثبوت دکھائے گے ویڈیوز دکھائے گے دا کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ الیکشن کسی صورت آئی یہ الیکشن کے نام پہ الیکشن کی ایک تجہیت ہے الیکشن کا مزاق پڑھائے گے پہلے سے ایک دوسلا شدہ تھا کہ سیلیکشن ہونے جا رہی ہے لیکن آج جو تیہ کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریف انسان کے جو الیکشن ہے یہ صحیح تھے کراسپیرنٹ تھے آئین اور قانون کے مطابق تھے یہ اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ یہ آپ اس بات سے کوئی امکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک مکمل فراڈ تھے یہ پاکستان تحریف انسان کے ورکروں سے دھوکا ہوا ہے پاکستان تحریف انسان کے جو ورکر ہیں ان سے ہی ان کا بنیادی آئینی قانونی اب چھیلہ گیا ہے کہ وہ اپنی مزی سے اپنی لیڈرشپ کا اتخاب کر دیں یہ تیہ لیکن جو اس سے بڑی چیزیں جو تیہ پہتی ہیں کہ آج پاکستان فرد ہو رہا ہے پہ کھڑا ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ جمہوریت کے نام پہ ناٹک والے راستے پہ چلیں گے جس سے کچھ حاصل ابھی تک نہیں ہوا یا پھر ہم صحیح معنوں میں ایک جمہوری عمر کا حصہ بنیں گے جس سے پاکستان کے لوگ صحیح معنوں میں اپنی بزی سے اپنے لیڈرشپ کا انتخاب کرے جس کی بنیاد سیاسی جماعت اپر اس کے انترا پاڈی علیشن دیں آج پہنڈلی ویڈیو سب سے بڑا قید کھر ہے ہم پاکستان تحول کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی دیکھیں گے اس کا ساتھی کھڑایا ہے اس کی توسیک کی گئے نا گا نا گا نا گا نا سمسین کر دیکھیں گے سمسین کر دیکھیں گے سمسین کر دل سکین کو لہے شیئے اس لئے اس کو توسیق کی گئے کیا یہ دلیل اب ہمیں پیش کرنے لگے ہیں جو کچھ پیٹی آئی کے سینئر خوکرہ دیتے ہیں وہ آج یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے ایلیکشنز ان جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں آج علمیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے موڈل جماعت بنی تھی جس نے جمعیلیت میں نئے سکول سامنے علاقتت ہے یہ اسٹیبلشت جمعکسی کے حصول ہے کہ قیادت برکروں کی منہوریں ملنا طور پر